سواغت ہے آپ کا بگیان کی ویڈیو میں بگیان سے 20 کوششن ہم نے لئے ہیں چنندہ کوششنوں کا سینکلن ہے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو میں ان تک ہم آپ کا کہیں پر بھی سمیں برواد نہیں کریں گے نہ ہی ہمارے ویڈیو میں کہیں پر آپ سے کہا جائے گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو سیئر کریں کوئی دکھت نہیں صرف صرف آپ اپنی تیاری کریں سیلیکشن آپ کا ہو جائے گے بس ہمارا سبسکرائب چینل ساری سمسے ہیں ہماری سمادھان ہو جائیں گی چونکہ ہمیں اس سے لینے دینا نہیں ہے چینل چلانے سے ہمیں صرف آپ کی تیاری سے مطلب ہے پہلا کوششن ہے سمیں برواد نہیں کریں گے ویڈیو کو تھوڑا کھیچ کے لے چلیں گے اگر جن کو دکھت آ رہی ہیں تو یہ ماترک ہوتا ہے پرتیول کا ماترک ہوتا ہے نمبر دو پہ ہے آیتن کا ایسائی ماترک کیا ہے آیتن کا ایسائی ماترک دھن میٹر ہوتا ہے دھن میٹر ہوتا ہے ایسے نمبر دوださい جیول اپسے نمبر دو سس ہی چلا جائے گا سمیں کا ایسائی ماترک کیا ہوتا ہے سمیں کا ایسائی ماترک سیکیند ہوتا ہے اپسے نمبر اس میں بھی دو چلا جائے گا نین میں سے کون سی عدیس راسی ہے سدیس اور عدیس راس میں آپ نے بتایا بے راسیاں جن میں دشا اور پریمان کیا سکتا ہوتی کہلاتی ہیں جن میں دسہ اور پرمار کی مطلب دسا نہیں ہوتی ہے کارج جو ہے وہ ایسی عدیس راسی ہے اس کے لیے دسا کی کوئی عاو سکتا نہیں ہوتی ہے بے راسیاں جن کا کبھل پریمارہ ہوتا ہے اور دسا نہیں ہوتی ہے عدیس راسیاں اور بے راسیاں جن میں دسا پریمارہ سے کچھ ہوتا ہے بےگ بل تورڑ یہ دسا پراداری تھے نیشٹ کوششن ہے چمبکی پریڑ کا یا سای ماترک کیا ہے چمبکی پریڑ کا یا سای ماترک ہوتا ہے ٹیسلا آگے کوشتر نمبر ساتھ کسی سنگیت ینتر کی دھونیتی برتا ماپی جاتی ہے کسی سنگیت ینتر کی دھونیتی برتا ماپی جاتی ہے دھونیتی برتا چاہے کسی سنگیت ینتر کی ہو چاہے کسی کی ہو دھونیتی برتا کو کس میں ماپتے ہیں دھونیتی برتا کو دیسیبل میں ماپتے ہیں کس میں دیسیبل میں ماپتے ہیں اس کے بعد میں مہو آگے دیا ہے مہو مہو کیا ہے مہو چالکتا کا ماترک ہے اس کا چالکتا کا مہو چالکتا کا ماترک ہے اور ہینری ہینری سو پریرڑ کا ماترک ہے سو پریرڑ کا ماترک ہینری ہوتا ہے اور لکس لکس ماترک ہوتا ہے پردیپن کا سارے ماترک ہوگئے اس میں چاروں جو آپسن دیئے ہیں next question ہے آبرتیم اپنے کی اکائی کیا ہے تو آبرتی ہوتا کیا ہے معنی کہ کوئی کڑ کمپن کر رہا ہے اور جو کڑ کمپن کر رہا ہے اس کمپن کو ایک سیکنڈ میں کتنا کیا جاتا ہے ایک سیکنڈ میں جتنے کمپن ہوتے ہیں اسی کو ہم آبرتی کہتے ہیں اور آبرتی کا ماترک جب ایک سیکنڈ میں کمپن ہوتا آبرتی کہتے ہیں اس کا ماترک ہوتا ہے ہرٹس ڈھیک ہے ہرٹس اس کا ماترک ہوتا ہے next question ہے پرا دھونک گت کا مہ پانکن کس اکائی میں کیا جاتا ہے یہ میک اکائی میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ناٹ ناٹ کس کا ماترک ہے ناٹ جو ہے چال کا ماترک ہے چال کا ماترک ہے اور یہ کس کی چال سمدری میل جو ناٹ جو ہے تو بڑا ماترک ہے تو چال کا ماترک جو ایک سمدری میل پرتی گھنٹہ کے اپنے ایک دسم لب آٹھ پانچ دو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے برابر ہوتا ہے ایک ناٹ ایک ناٹ برابر یہ ہوتا ہے ناٹ کر لیجی ایک ناٹ بار اگر پوچھ جیا جائے تو آپ لکھیں گے ایک دسم لب آٹھ پانچ دو کلو میٹر پتی گھنٹا ایک نوٹ ہوتا ہے ریاکٹر تو جانا پہچانا ہے آپ کو سب کو پتا ہوگا ریاکٹر سے بھوکمپ کی تی برتا ماتتے ہیں کیا ماتتے ہیں بھوکمپ کی تی برتا ماتتے ہیں ریاکٹر سے اور ہرٹ اجابت کا مات رکھے چلیے ہوگئے اگلا ہے نیوٹن کس کی ایک آئی ہے نیوٹن نیوٹن کا نیم بھی پڑھا ہوگا آپ نے تو نیوٹن بھل کا مات رکھ ہے چال کا مات رکھ ہوتا ہے کلو میٹر پتی گھنٹا یا میٹر پتی سیکنڈ ہوتا ہے چال کا مات رکھ بھل کا ایک اور مات رکھ ہوتا ہے بھل کا مات رکھ نیوٹن اور نیوٹن کے بعد ہی بھل کا مات رکھ ڈائن بھی ہوتا ہے ڈائن یہ بھی بھل کا مات رکھ ہے نیشٹ ہے دو بیبین پرکار کے پدارتوں کے کڑ کو سوطہ ہی آپس میں مشرت کرنے کی پرکریہ کو کیا کہتے ہیں آسموسیس، ریورس آسموسیس، ڈیفوزن، فیوزن تو یہ جو دو بیبین پرکار کے کڑ ہیں ان کو جو سوطہ جو آپس میں مشرت ہو جاتے ہیں اس کو ہم ڈیفیوزن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈیفیوزن کہتے ہیں اور اس کو بیسرڑ بھی کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو بیسرڑ کہتے ہیں جو سجیب کو سکاو میں ایمیونوم وغیرہ ہے یا جو چیزیں ہم بیسرڑ کے مادیم سے لیتے ہیں وہ ڈیفیوزن یا بیسرڑ ہی ہوتا ہے یہ کیسی پرکریہ ہے آپ برتنی پرکریہ ہے ٹھیک ہے نیشٹ کوششن ہے تھوز کے سمند میں نمیلکنج سے کونسا قطن سہی ہے کوئی نشط آکار نہیں پرندو نشط ماترہ ہوتی ہے تھوز کا نشط آکار ہوتا ہے جیسے مالی جی آپ کی اینٹھ ہے پینسل ہے کتاب ہے یہ کیا تھوز ہیں ان کا آکار نشط ہوتا ہے تو یہ تو آپ سے ہمارا غلط ہو گئا دوسرا ہے نہ نشط آکار ہے نہ ہی نشط ماترہ بلکل یہ بھی غلط ہو گیا جب آکار نشط نہیں ہے آکار نشط ہوتا ہمیں پتا ہے بھئی آپ اگر کتاب ہے پینسل ہے جو بھی ٹھوس چیزیں ہیں ان کا آکار نسچت ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بعد دوسری آکار مدل جائیں جیسے ہیں ویسی رہیں گے نسچت آکار پرند نسچت ماترہ نہیں یہ بھی غلط ہو جائے گا ان کی ماترہ بھی نسچت آکار یا نسچت ماترہ یہی آپسن ہمارا صحیح جائے گا آپسن نمبر چار نیشٹ کوششن ہے نمبرکت میں سے کون سی پرکی ایک راسائینک پریورتن ہے آپ دیکھئے پریورتن دو پرکارک ہوتے ہیں ایک تو راسائینک پریورتن ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے بھوتک پریورتن ٹھیک ہے راسائینک پریورتن کے انترگت پدارت کے راسائینک جوہ اور γلد پریورتج ہو گی جیسے اس کا رنگ پریورت Kenya ہوگا اس کے جو کیمیکل تک تک ہیں ڈ Quan تکہوں گے woketik پریورتن میں bound پریورتن ہوتے ہیں ڈ Quan ڈ Quan ڈ Quan ڈ Quan ڈ Quan Responsraum ڈ Quan berg راستانک پریبرتن ہے چونکہ اس میں نیا اوتپاد بنتا ہے راستانک پریبرتن میں ہمیں سارا نیا اوتپاد بنتا ہے موم کا پگلنا یہ راستانک پریبرتن تھوڑنا یہ ٹھوس عوستہ سے درب عوستہ میں آ گیا تو یہ کیا ہوا بہتک عوستہ اس کی بدلی ہوئی ہے عوستہ پریبرتن بہتک ہوتا ہے پریبرتن پانی کا سنگنن پانی کا سنگنن یہ بھی عوستہ بدلی ہے بہتک ہو گیا پودوں میں باسپو سرجن پودوں میں پانی تھا وہ بھاپ بن کے اڑ گیا تو یہ بھی آباس thought پریبرتن ہوا تو یہ سارے پریبرتن کیسے ہیں بہت overnight پریبرتن ہیں اور یہ رحصانک پریبرتن رحصانک پریبرتن میں نیا اتپاد بنتا ہے نمکت میں سے کون سا رحصانک پریبرتن ہے اب یہ پھر پوچھ دیا پٹا کے کا جلنا پٹا کے اگر جل رہے ہیں تو کیا نیا اتپاد بن رہا ہے اگر پٹا کے جل رہے ہیں تو نیا اتپاد بن رہا ہے تو سیدیس بات یہ آپ سے نمہارا سہی ہوگیا مگنیسیم تار کا گرم ہونا اب تھندہ تھا گرم ہو گیا تو اس کی اوستح پریبارتن ہوا کپڑے کا سوکنا کپڑے گیلے تھے سوک گئے یا اس میں سے پانی پانی تھا وہ کیا بن گیا پانی تھا بھاب بن گیا تو پانی کی اوستح کا پریبارتن ہوا یہاں بھی پانی اشٹو ہو ہے اور یہاں بھی پانی اشٹو ہو ہے دونوں جگہ اشٹو ہو ہے تو کوئی راسانی تطور پریبارتن ہوا نہیں تو یہ راسانی پریورتن کیسے ہوا پانی میں چینی کا گھلنا چینی اور پانی ان میں پانی کا یشٹو ہو رہا چینی کا بھی وہی سوتر رہا اس کا مطلب جو ہے اس کا گلوکوس کا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی تطو پریورتن نہیں ہو جہاں پر کسی تطو میں پریورتن نہ ہو نیا اتپاد نہ بنے تو وہ بہت تک پریورتن ہوتا ہے نیشٹ ہے ترل پدارت کی تلنا میں ٹھوس پدارت میں پرماڑوں کا بیوستہ کس طرح ترل پدارت ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس رہا دودھ ہے پانی ہے یہ ترل پدارت ہو گیا اور ٹھوس پدارت جو ہوتا ہے جس میں بہت پاس پاس اڑو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ترل پدارت کی تلنا میں ٹھوس پدارت کے پرماڑوں کی بیوستہ دور دور ہوتے ہیں ٹھوس کے دور دور تو نہیں ہوتے ہیں تو آپسن پہلا گلت ہو گیا باریکی سے نہیں بندے ہوتے ہیں باریکی سے بندے ہوتے ہیں بہت باریکی سے بندے ہوتے ہیں بلکل یہی صحیح ہے بہت باریکی سے بندے ہوتے ہیں آپسن نمبر تین صحیح چلا جائے گا اگلا ہے وہاں تاپ جس پر کوئی ٹھوس بستو اپنی ٹھوس عوستہ سے درب عوستہ میں پریوچھت ہو جائے کہلاتا ہے جب بھی کوئی بستو ٹھوس ہے جیسے مان لیجی آپ کا موم ہے اور یہ ٹھوس عوستہ میں ہے اور ٹھوس عوستہ سے جب یہ درب عوستہ میں پریوچھت ہو جائے گا گل جاتا ہے گل نانک برپ ہوتی ہے ہم دو کہتے ہیں بھرپ کھا لیجی تو گل جائے گی تو یہ گل نانک کہلاتا ہے گل نانک آفصہ نمبر دو صحیح چلا جائے گا ہمارا نیشٹ کوششن ہے نم لکھت میں کس پرکریہ دوارا جل ٹرل عوستہ سے گیسی عوستہ میں پریوچھت جل جو ہے ٹرل عوستہ ہے اور اس سے گیسم بنے گا تو یا تو اس کی بھاپ بنے گی یا پودوں سے بات پکڑ ہوگا سنگھن تو ہوتا ہے ٹھنڈا کرنا اورد پاتن کیا ہوتا ہے اورد پاتن سے کوئی بھی ٹھوس ہے وہ بینا درب بنے سیدھے کیا بنتا ہے واسپ بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اورد پاتن کہتے ہیں یہ جو ٹھوس جو ہے وہ کس میں بدل جائے گا یہاں پر دیکھئے ٹھوس بدل جائے گا بھاپ میں ٹھیک اورد پاتن یہ ٹھوس ہے اور ٹھوس بینا درب بنے ہوئے سیدھے کہاں بن جائے بھاپ بن جائے تو ایسے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور ان پدارتوں کو ہم ارد پاتج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ارد پاتج اب آپ کو بتا دیں ارد پاتج ہوتا ہے کپور کپور میں آگ لگاتے ہیں اس میں آگ لگاتے ہیں سیدھا یہ بھاپ بنے گا درب نہیں بنے گا تو اس کے بھاپ بننے کی پرکریہ ارد پاتن کہلاتی ہے ان کو ہم ارد پاتج کہتے ہیں اگلا ہے تھوڑا ساور اس میں دیکھ لیجئے ارد پاتن اور باسپیکڑ باسپکڑ تو بتائی چکے بھاب بننا اسثان آنترل اور اسثان آنترل ایک اسثان سے دوسرے اسثان پر پہنچنا اسثان آنترل ہوتا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نہیں ہیں آفسر نمبر ہمارا دو صحیح چلا جا گیا تو بھاب بن کے یا پھر باسپو سرجن کے دوارا نیشٹ کوششن ہے ایک نابک میں پروٹان اور نیوٹران کو باندھنے والے بل کو کہتے ہیں نابک میں جو پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں ان کو باندھنے والے بل کو ہم کیا کہتے ہیں بدھو چمکی بل بدھو چمکی بل تو نہیں ہوگا گرتوہ کرشڑ بل جب بجلی پروہائید کریں گے پوتا ہے بدھو چمکی بل بجلی تو پروہائید کرتے نہیں ہے نابک میں�رگتویا کرشڑ بل پرتوی کا بل جو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہے دورول نابکی بل دورول نابکی بل اگر ہوگا تو یہ بند ہی نہیں پڑھیں کہ پربل نابکی بل اسے بانتا ہے اگلا ہے پروٹیم ڈیوٹیریم اور ٹرائٹیم کو نمو لکھت میں سے کس کی سرڈی میں رکھا گیا یہ پروٹیم ڈیوٹیریم اور ٹرائٹیم کیا ہیں یہ پروٹیم ڈیوٹیریم اور ٹرائٹیم یہ سمستھانک ہیں تینوں 이션 счامستھانک سمستھانک مطلب ہوتا ہے سمدنستھانک یعنی سمانستھان آورت ساری میں ان کو سمانستھان دیا گیا کنے دیا گیا کیونکہ ان کا پرماڑ کرمان کا سمان ہے پرماڑ کرمان کا سمان تو اب سیدھا سیدھا نکل آئی پریباسہ سمستانک کی وہ تک جن کے پرماڑ کرمان کا سمان اور پرماڑ بھار بھن بھن ہوتے ہیں سمستانک کہلاتے ہیں اور یہ تینوں کس کے سمستانک ہیں پروٹیم، ڈیوٹیریم اور ٹرائٹیم یہ تینوں ہائیڈروجن کے سمستانک ہیں کس کے ہیں ہائیڈروجن کے سمستانک ہیں ان تینوں کا پرماڑ کرمانک ایک ہے اور پرماڑ بھار کرمسہ ایک دو تین ہے ٹھیک ہے پرماڑ بھار کرمسہ ایک دو اور تین ہے پرماڑ کرمانک اس کا بھی ایک ہے اس کا بھی ایک اور اس کا بھی ایک ہے تو پرماڑ کرمانک سمان اور پرماڑ بھار بھن بھن ان کو ہم سمستانی کہتے ہیں اور جن کے پرماڑ بھار سمان ہوتے ہیں پرماڑ کرمانک بھن 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 ہوتے ہیں وہ سمبھاری کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپسہ نمبر ایک چلا جائے گا آئیسو ٹوپ کی سرڈی میں ان کو رکھا گیا ہے اگلا ہے نملکت میں سے کون سے قانون صدھانت صحیح طریقے سے نہیں میل کھاتے ہیں ایوگادروں کا قانون ایک ہی تاپ مان اور دباؤ میں سبھی گیسوں کے برابر ماترہ میں اڑوں کے سنکھیا سمان ہوتی ہے پہلا کوششن تو یہ تو بالکل صحیح ہے تو میل کھاتا ہے یہاں پوچھتا ہے کہ میل نہیں کھاتا ہے سمان تاپ اور سمان داپ پر سبھی گیسوں کے برابر ماترہ میں اڑوں کی سنکھیا سمان ہوتی ہے یہ بالکل صحیح بات ہے اگلا ہے بائل کا نیم گیسوں میں دباؤ اور ماترہ کے بیچ سمبند بائل کا نیم بائل نے اپنا نیم دیا ہے گیسوں میں داب اور گیسوں کی ماترہ کے بیچ سمبند دیا ہے اگلا ہے سنکرمڑ سدھانت بیقت سے بیقت میں سنچلیت ہونے والی بیماریاں بیقت سے سنکرمڑ ہوتا ہے ایک وقت سے بیماری والے جیب کا دوسرے سریر میں چلا جانا سنکرمڈ کہلاتا ہے اس کو ڈاکٹر لوگ انفیکشن بولتے ہیں یا انفیکشن ہوگیا یہ ہی انفیکشن ہے دیکھ لیا انفیکشن مانے ہوتا ہے سنکرمڈ اور سنکرمڈ کا مطلب ہوتا ہے اسی کو انفیکشن کہتے ہیں کسی بیماری والے جیب کا ہمارے سریر میں پرویس کر جانا اس کے بعد میں ہنڈ کا نیم پر مادوں میں کوئی بھی دو الیکٹان ایک ہی اورجا اس طرح میں نہیں رہ سکتے ہیں یہی ہمارا جو ہے آپسن میل نہیں کھا رہا ہے ٹھیک ہے ہنڈ نے اجتم بہولتا والے نیم کے نصار سمان اورجا والے کچھکوں میں الیکٹران کا بطرل اس پرکار کیا جاتا ہے کہ پہلے رکت کچھک میں الیکٹران کو بھرا ہا جاتا ہے اور اس کے بعد آنسیق روپ سے بھرے کچھکوں میں الیکٹرانوں کو بھرا جاتا ہے کہاں جوڑا جاتا ہے یہ سشٹم دیا ہے انہوں نے تو یہی آپسن ہمارا صحیح چلا جائے گا یہ بگیان کے بھی اس کوششن ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمسکار